جانے کی کڑاکے کی دوپ اس وقت ہے ہر جگہ پہ ہاہاکار مچی ہے دوپ کو لے کر لیکن زلہ شپیان کا مین بسٹینڈ جس کو بزنس ہب کہا جاتا ہے یہاں پہ نہ تو پانی کا یہاں پہ کوئی اریجمنٹ ہے اور نہ ہی یورین پوائنٹس کا اور نہ ہی بیٹھنے کا پیسنجر اس کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیسنجر اس گھنٹوں انتظار کرتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے بلکل یہ اتنی شدت کی گھر میں ہے اور اس کے باوجود یہ یہاں پہ گاڑی میں بیٹھے ہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں جناب آپ سے بات کریں کتنے مشکلات ہو رہے ہیں آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کی ہیں ہم بہت مشکلوں سے گزر ہے ادھر شپیان میں گھر میں بہت ہو رہی ہے پانی کا کوئی سبیدہ نہیں ہے ادھر رہنے کا بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے ادھر اتنی شدت کی گھر میں ہم کہاں جائے جائے تو کہاں جائے پانی کیا پانی ملتا ہے یہاں پہ کہیں پی یہاں پہ نہ پہ نہ پ ساتھ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور دریور صاحبان آپ بتائیے کس طرح کے منطفuur سار اس چخص Celine واپس یہ تصار سنتو ہے یہ کیسے ٹھیک کہاں لوہر یہ طرف حضور یا پھر ایک منطفuur بگر آئیس فراؤن جنس جنس کو اچھک کھانے ایک منطف Заوار دیگا سن، انشاء لیچو گواری وہاں پہ جو پانی گردو میں جمعہ ہے یعنی کہ اگر دریور صاحب یا ہمارے بچے یہاں سے گزرتے ہیں ان کی یونی فارم خراب اور یہ دیکھیں یہاں پہ فہوار بنایا گیا ہے لاکھوں روپے اس پہ خرج کیا گیا ہے یہ فہوار پچھلے کئی سالوں سے ایک مربع کی حالت میں یہاں پڑا ہے اور جتنی بھی گندگی ہے وہ اس میں ڈالی جاتی ہے تو پوری علاقے میں بلو فیل چکی ہے یہ دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں دکانیں عام دکانداروں یعنی جن کو دکانیں دینی تھی یہ بنائے گئے تھے آپ دیکھیں کروڑ روپے خرج کرنے کے بعد ان کی جو حالت ہے خستہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے شراب کا عڑا یعنی درگس کا عڑا بن چکا ہے آپ آگے بھی دیکھیں یہاں پہ کتنی بوتلیں پڑی ہوگئے اور اس میں دیکھیں آپ یہاں پہ کتنی بدبو فیل چکی ہے یہ دیکھیں یہ فوار بنایا گیا ہے لاکھوں روپے خرج کیے گئے یہ دکاندار جو ہے پریشانی جیل رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے اپنے دیش کو وہ یہ ڈرائیور صاحبان ہوتے ہیں وہ ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ گراؤنڈ زیرو پہ دیکھا یہاں پہ بہت بڑی نائن ساپیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے ہم آپ کی بات بھی سنتے ہیں یہاں سے یہ پانی آتا اور سیدھے بسٹن میں چلا جاتا اور یہاں پہ ہے چلنے والے مسافروں کی بہت کافی پریشانی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے اپنا ڈیرہ جمع چکے ہیں باہر سے جو آ رہے ہیں یہ بھی اپنا روزی روٹی کمانے یہ صحیح صفائی کرے اگر بیٹنا ہے صحیح صحیح سے یہاں پہ رہے کوئی یہاں پہ گندگی نہ ڈالے اگر گندگی یہاں پہ اتنی جمع آپ دیکھ سکتے اس سے بیماریاں پھوٹنے کا خطرہ